موسیقی اگلے بنکر کی طرف دوٹتا ہے کھائل کھون میں لطپت اور آخر میں دشمن بس چاند بچا کر بھاگتا ہے یہی ہوا تھا جب کارگل یود میں ایک بہادر بھارتی سینک نے دھا فلیک ٹاپ کو سرکشت کرنے کے لیے اپنی شوری گاتھا لکھی تھی ان کی اس جاوازی نے کئی مائنوں میں یود کا رکھ بدل دیا اپنی جان کی پرواہ کیے بنا انہوں نے اپنی یونٹ کے جوانوں کی سرکشہ بھی سنشت کی اور ان کے اس جذبے اور بہادری کے لیے انہیں صرف 23 سال کی عمر میں بھارتی سینہ کے سب سے بڑے سممان پرمویر چکر سے نوازا گیا ان کا نام ہے رائفل مان سنجے کمار تو آئیے ایکسپلور کرتے ہیں اس ویر کی کہانی سنجے کمار کا جنم ہماشل پردیش کے بلاس پر جلے میں ہوا تھا اور ان کا سینہ میں بھرتی ہونے کا سفر بلکل بھی آسان نہیں تھا یوں تو وہ سینکوں کی پریوار سے ہی تھے لیکن دو وقت کی روٹی کے لیے انہیں دلی آ کر ٹیکسی تک چلانی پڑے اس دوران بھی وہ پوج میں جانے کے لیے چیتوں کوشش کرتے رہے اور آخرکار انیس سو چھیانوے میں چوتھے پریاس میں ان کا سیلیکشن ہو گیا چھے مئی انیس سو ننینیانوے کچھ پشو چرانے والوں نے کارگل میں پاکستانی گھسپیٹ کی سوچنا دی جواب میں بھارتی سینہ کے سرچ پیٹرولز بھیجے گئے تو پاکستانیوں نے کیاپٹن سورب کالیا سمیت ہمارے پاچ سینکوں کو بندی بنا دیا اور پھر بائیس دنوں تک انہیں جس طرح سے ٹورچر کیا گیا وہ انسانی سوچ سے بھی پرے تھا اور پھر نو جون انیس سو ننینیانوے کو ان کی لاشیں بھارت کو واپس سوپ دی گئے چھبیس مائی انیس سو ننینیانوے کو بھارت کی طرف سے پہلا حملہ انڈین اے فورس کا اےر ٹو گراؤنڈ سٹرائک جس کے بعد بھارتی سینکوں کا آپریشن وجہ شروع ہو گئے پاکستانی اونچائیوں پر دینات تھے جس کا انہیں بہت فائدہ ہو رہا اسی لیے بھارتی سینکوں کو انہیں پہاڑی در پہاڑی پیچھے خدیڑنا پڑا اس میں نزدیک والی خطرناک خونی لڑائیاں بھی شامل تھے تیرہ جون انیس سو ننینیانوے کو ٹولر لنگ پر واپس قبضہ کرنے کے بعد پوائنٹ فائن فور زیرو اور پوائنٹ فور ایٹ سیون فائی واپس لینا بہت ضروری تھا کیونکہ ان دونوں چوٹیوں سے ہمارا نیشنل ہائیوے وان دشمن کی نکرانی میں تھا چار جولائی انیس سو ننینیانوے کو فلات ٹاپ پر قبضہ کرنے کا کام جمہوین کشمیر رائیفلز کی تیرہویں بٹالین کو سوپا گیا اور سنجے کمار اس میں ٹین کو لیڈ کرنے کے لیے آگے آئے تھرٹین جیک رائیفلز کے لیے پوائنٹ فور ایٹ سیون فائیف کو کیاپچر کرنا بہت بڑی چناؤتی تھی کیونکہ ایک تو دشمن اونچائی پر بانکر میں گھات لگائے بیٹھا ہے اور رات میں اتنی اونچی پہاڑیوں پر گھنگھون اندھیرہ جہاں آپ کے لیے کوئی کور نہیں مطلب ایک بہت مشکل ٹاسک تھا تو ٹیم نے جیسے ہی دشمن کے بانکروں کے اور رینگنا شروع کیا ایک پاکستانی سنگر سے ان پر فائرنگ شروع ہو گئے تو سنگر سے گولہ باری کے باوجود سنجے مجبوط ارادے کے ساتھ ترول کرتے رہے ان کا پلان یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک دشمن کی نظروں سے چھپ کر رہے اور آگے پڑھتے رہے اور اس پوائنٹ تک پہنچ جائے جہاں سے وہ گرنیٹ داگ کر ان کے بانکروں کو اڑا سکے وہ دھیری دھیرے آگے پڑھتے رہے اور دشمن کی چوکیوں کی طرف ٹیڑھے میڑے زگزگ ہو کر توڑنے لگے حالانکہ دشمن کی گولیاں انہیں مار نہیں سکی پھر بھی انہیں دو گولیاں لگے ایک چھاتی میں اور دوسری کندھے پر مگر انہوں نے اپنے زکموں کی طرف دیکھا تک نہیں وہ بے خوف بانکر میں گھس گئے اور آمنے سامنے کی لڑائی میں دشمن کے تین سینکوں کو ٹھیر کر دیا اتنا ہی نہیں اس کے بعد وہ اگلے بانکر کی اور دوڑ پڑے دوسرے بانکر والوں کی حالت خراب ہو گئی انہوں نے ابھی ابھی دیکھا تھا کہ ایک آدمی آگ اگلتی مشین گنوں کی طرف توڑ رہا ہے جو سینے پر گولیاں کھا کر بھی پاس والے بانکر کے اندر کھس گیا اور وہاں موجود پاک سینکوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور خون میں لطپت اب موت بن کر ان کے سامنے آ کر کھڑا تھا یہ دیکھ کر پاکستانی سینک گھبرا گئے اور اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے سنجے کمار نے دشمن کی وہاں پڑی یونیورسل مشین گن یو ایم جی اٹھا لی اور ان کی گن سے انہی پر گولی چلانا شروع کر دیا اور بھاگتے ہوئے کائروں کو مار گرایا ان کی جعبازی دیکھ کر ان کے باقی سینکوں کا جوش بھی دگنا ہو گیا وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور فائنلی انہوں نے فلات ٹاپ پر قبضہ کر لیا جس سے بھارت کی ایک بہت بڑی جیت تیہ ہو گئی اس سمیں وہ صوبیدار میجر کے روپ میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے میں اپنی سیوائیں دے رہے آخر میں ہم سنجے کمار جیسے سینکوں کے بارے میں بس سوچتے رہ جاتے ہیں یہ کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں کہاں سے ان میں وہ جذبہ آتا ہے ان کے پاس وہ کون سا منطر ہے جس سے یہ ایسے خطرناک مشنز پر چل پڑتے ہیں کہ ہم عام لوگ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اس کا جواب شاید انہی کے شبدوں میں چھپا ہے یودھ ٹیم ورک سے جیتا جاتا ہے یودھ بلیدانوں سے جیتا جاتا ہے موسیقی